بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پیارے دوستو میں ہوں اقصہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لن ویڈیو سرسکری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حلال کشادہ اور رسان رضا قطاع فرمائے آمین سردیوں کی بہترین گزاؤں میں سے ایک لاجوہ گزاؤں جو کہ سردی بگانے میں اپنا بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے ونٹر سپیشل چکن سوپ لے کر آز رہی ہوں یعنی کہ اپنا ککڑی سوپ ککڑی سوپ کے بہت سارے فائدے ہیں یہ ایک برپور گزاؤں ہے یہ افادیت کے لحاظ سے لاجوہب ہے اس میں مکس ویڈیٹیبلز استعمال ہوتی ہیں جیسے وہ کہتے ہیں نا سات رنگ دی دنیا تھی اس طرح سات رنگ دا ایک کھٹا میٹا ساڑا سویٹ اور ساور مارا چکن سوپ یہ بنتا ہے دیسی مرگی کا بنائے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے جی میرے پاس بلیلر ککڑی تھی میں نے وہ ہی لے لیا اور اس کا میں نے ایک پاو چکن لیا ہے رنگ برنگی سبزنیاں کا چکن سوپ بنانا ہے ایسی یہ جی میں سات رنگ دی دنیا ہے میں سات رنگ دیا ہے سبزنیاں لیا ہے باندھ گوبی گاجر مٹر دنیا لیسا ندرک سبز مرچان کے چکن سات رنگ دیا سوٹنیاں چیزاں ہو گئے یہاں بیورس یہ نا سی بنانا ہے سوپ دیل ہونا بچہی دیویچے یہ میں نے اس کو دے گمہ گمہ چنگی طرح سی مکس کر دیا ہے یہ میں نے لیا انڈیں ان کو میں نے توڑا اپنی اس کوڑا کوئی سکولی میں ہم نےکس اگر تسی ترہہہان پڑھنا چاہتے ہیں تسی ترہہہ بھی پاس سکتے ہیں یہ اپنے لیسن از کو مید مود کے پیسٹ بنا چیزاں اور انڈوں کو ہم نے چنگی طرح پھینٹا پھینٹی کر دیا یہ دیکھ لیں آپ نے بھی اس طرح پھینٹا پھینٹی کر لینا ہے اور یہ ہماری ساری ویجیٹیبلز ریڈی ہیں مرچے ہم نے اس کو ان کو ثابت ہی رکھا ہے کیونکہ درمیان دوچہ سے ایک کیچی را مارنا ہے تو انہوں سوٹ دینا ہے ایسی اپنے سوپ دوچہ یہ ہم نے لیا ہے ایک سوز پین اور اس میں ہم نے ون ٹیبل سپون بار کے سوٹا اپنا گی ہم نے چولے کی ہلکی سی آج کیا اور اپنے سوز پین کو رکھ دیا ہے اوپر یہ ہم نے ڈالا لیسنہ درکہ پیسٹ اس کو ہم نے چار سے پانچ سیکنڈ کے لیے ہلکا سا فرائی کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے سوٹ دینا ہے اپنی چکن کی بوٹیاں جو کہ ہم نے گلیلر ککڑی کی ایک پاؤ بوٹیاں لیئی تھی بون لیسنہ یہ ہماری بوٹیاں یہ دیکھو اس کو ہم نے اتنا سا بھوننا ہے کہ یہ ہلکا وائٹ ہو جائے یہ ہمارا وائٹ ہو گیا ہے ہم نے اس میں صرف کالی میرچ اور نمک ایڈ کرنا ہے جو کہ ہم نے ٹیسٹ کے لیے ایڈ کرنا ہے ہم نے ٹو ٹیبل سپون اس میں نمک سوٹنا ہے اور ون ٹیبل سپون اس میں کالی میرچ سوٹی ہے کٹی سونی ساڑی گوری گوری بوٹیاں تھی کالی کالی میرچ لگ دی پہ جو میں کہندے نہیں ہوندے گر گر مکھڑی تھی کالا کالا چشمہ ہے آپ چاہیں تو کالی میرچ دیو ٹیبل سپون ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کو صرف آن سے دس سیکنڈ کے لیے کالی میرچ کو ہم نے بہن رہا ہے اور ایڈ ہوئی چاہ سے سوٹ دینے اپنی ویجیٹیبل سب سے پہلے ہم نے سوٹی ہے اپنی مٹر کتنے مزے کے لگ رہے ہیں ہمارے گرین گرین مٹر اس کے ساتھ ہی ہم نے سوٹ دی اس میں گاج رہے ہیں اور آہ ہم نے سوٹی ہے اپنی بندگو بی دی بیچے انہوں نے ہلا دینے ہیں آہ دیکھو نا سڑی ڈوئی کی میں کمری ویورز ہیں جی تسی اپڑی ڈوئی کمانی ہے ساری چیزوں نے کٹھے کر کے رکھنا ہے اس کے میں سات رنگا سڑا پرسیزر کے میں یہ دا منہ رنجن ہو گیا ہے بچے چکو نا بچے مٹر گو بی گاجران کے میں دا رنگ برنگا سات رنگا منہ رنجن ہو گیا اس باس انہوں نے ایک قدی منٹلی پون ہونا ہے تید وچ اسی پا دینے اپنا پانی ویورز پانی ہم نے دو لیٹر ایڈ کیا ہے پانی ہم نے ڈال دینا ہے اور میڈیم سے آنچ کر کے ہم نے اس کو رکھ دینا ہے پکنے کے لیے ہم نے پانی ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے اس میں سوٹ دینے ہیں چیرے لگا کے اپنیاں مرچا دو اسی لال مرچا لگیا دو ہریان لگیا سوٹ دیتی ہیں ون ٹیبل سپون بر کے اسی سوٹ دیتا زیرہ آتے ہاف ٹیبل سپونے سید وچ سابت دنیا ہاتھ تنا مید مدھ کے پا دیتا یہ صرف ٹیسٹ کے لیے اس میں اور کوئی بھی مسائلہ ایڈ نہیں ہوں گے ہم نے اس سے ہلا دینا ہے ٹکن کر دینا ہے بند ہلکی آنچ پر انہوں رکھ دینا ہے تقریباً بیس سے پچیس منٹ ہم اس کو ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے بہت ہی آرام سے آنچ بالکل ہم نے ہلکی رکھنے ہیں ہم نے ڈکنا بند کر دیا تھا اور آنچ ہلکی کر دی تھی یہ ہم آپ کو چیک رواتے ہیں یہ دیکھیں پر جاگسی بن گئی ہے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں پانچ منٹ میں بھی اس پر جاگسی اور بلبلے سے بن کر آئے ہیں آنچ ہم نے ہلکی رکھنی ہے اب ہم اس کو بند کر دیں گے یہ ہم آپ کو چار پانچ منٹ بعد دوارہ چیک رواتے ہیں یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گیا اور کیویں پافیں نکل رہے ہیں بلبلے بن رہے ہیں کیویں ابل ابل کے آرہے ہیں آپ نے بھی آنچ ہلکی رکھنی ہے اور ہلکی آنچ پر اس کو پکنے دینا ہے ہاں تو اگنٹا بھی آپ پکا لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں اتنا زیادہ پکے گا اتنے ہی سبزیوں کا جو ٹیسٹ ہے بہت مزے کا بہت اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے گا جب تک یہ ہمارا پک رہا ہے پانچ منٹ کے لئے ہم آپ کو اس کے فائدے بتاتے ہیں جی وی ورد ککڑی کا سوپ ایک بہت برپور غزہ ہے جسمانی کمزوری اور بیماری میں سوپ کو بطورے توانا غزہ کے بہترین خیال کیا جاتا ہے موسم سرما اور سردی کے سرات کو زائل کرنے کے لئے جسینے کی بلگم گلے کی خراش کو دور کرنے کے لئے ہمارا ککڑی کا سوپ نہائیت ہی فائدہ مند ہوتا ہے یہ بچوں اور بڑوں کو توانائی بکشنے کے ساتھ بیمار اور کمزور لوگوں کی قوت مدافت بحال کرنے کے لئے بے حد مفید ہے ویورز یہ آپ کی بھوک کو تیز کرتا ہے اوکے تینہائی میں نے پوک نہیں لگی پتہ نہیں کیوں میں نے پوک نہیں لگ دی ویورز تو یہ بھوک کو بڑھاتا ہے بھوک بڑھانے کے لئے تو یہ بہت ہی عالی اور لاجوا اسم کی بیڈیسن ہے یہ جلد حضم ہونے والی گزہ ہے یہ تقریبا پندرہ منٹ ہو گئے اس کو پکتے ہوئے اب ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اپنا لیمن جیوس جو کہ ہم نے دو نیوہ کا جیوس نکالا تھا وہ ہم نے اس میں سوٹ دینا ہے یہ ہم نے اس میں پا دیتا اپنا لیمن جیوس یہ ہم نے اپنا کان فلوڈ ڈول دیا اس کے اندر اب ہم نے اس کو ہلا دینا ہے آپ نے کان فلوڈ ڈول کے اس کو ساتھ ساتھ بلکل ہلا نا ہے نہیں تو اس کی گلٹیاں بن جاتی ہیں یہ ہم نے اس کو ہلا دیا ہونے دو چیسی پا دینے اپنے انڈے فینٹے ہوئے یہ دیکھیں ویورز اب ہم نے اس میں سوٹے اپنے فینٹے ہوئے انڈے اور اس کو ہلا دے یہ دیکھیں کیا کمال کی لگ رہا ہے ہمارا ککڑی کا سوپ آپ نے اسی طرح اس کو پکاتے جانا ہے بہت ہی مزے کا بہت ہی فائدے مند ہے برطن کو اپنے اچھی طرح سے ساف کرنا ہے تھوڑا سا سوپ سوٹے وہ اپنے انڈے والی پلیٹ میں اس کو گماں کے دوبارہ ساف کر کے سوٹ دیں اس کے بیچ میں رزق کو ضائع نہیں کرتے ہیں یہ ہڈیوں اور جوڑوں کو طاقت فرام کرتے ہیں کہ اندینا ہائے میرا لاک دکھ دو میرے جوڑ دکھ دے ویورز انہوں نے چاہی دے کہ ککڑی فڑن تے ککڑی نو فیرہ شوری تو سوار کے تفے بنانا سوپ دے وہ سوپ کھان دے فے دیکھو کیا طاقت والا ٹوٹکا بنتا ہے جسمانک مزوری اور بیماری میں سوپ بطورے طوانا غزا کے بہترین خیال کیا جاتا ہے اس میں کوئی مسالے ویورز ایڈ نہیں ہوں گے جو آپ کے سامنے دیوچ سوٹ دینے اسی تھوڑا جاتا نہیں اسی سوٹا ویورز دیوچے تھوڑا جاتا نہیں دس سونا لگ دا پیا ہے ایک تو موسم سرما ہو اور اوپر سردی ہو تو یہ سردی کے اثرات کو زائل کرتا ہے ویورز یہ سینے کی بلگم اور گلے کی خراش کو دور کرنے کے لیے نہائیت ہی فائدہ مند ہوتا ہے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہمارے سوپ کو پکتے ہوئے اب ہم نے ہینڈ بیٹر لینا ہے اور اس کو تھوڑا سا بیٹ کر دینا ہے تاکہ اگر کان فلور کی کوئی گلٹی کوئی لمز وغیرہ وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور جو ہمارے انڈے کے ریش ہیں وہ بھی تھوڑے باریک ہو جائے یہ دیکھیں کتنی مزے کا سوپ ہمارا پاک پاکا کے صدائی ہو ہو کہ بن بن کے ریڈی ہو گیا ہے ویورز ہونے سے انہوں لائے لینا ہے اب ہم آپ کو سب کر کے دکھاتے ہیں یہ ہم نے اس کو ڈالا ایک ڈونگے میں ویورز ہوتے دالا سی تھوڑا یا سبز یا تنیاتیں ہونے تھی انہوں سے ایسی تنیان انہوں کر دیتا گانش یہ ہے اب ہم آپ کو اس باول میں نکال کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزے کا لاجواب اور سردیوں کے بہترین توفہ میں سے ایک لاجواب ریسپی ایک بہترین توفہ ہمارا چکن سوپ یعنی کہ ککڑی سوپ بن کے ریڈی ہے بہت ہی مزے دار اور ٹیسٹی بنتا ہے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے آپ بھی کھائیں گے اور سواد لیتی رہ جائیں گے ویورز ویڈیو نو لائک کر دیا کرو چینل سبسکرائب بھی کر دیا کرو یہ آپ کی طرف سے مہربان نہیں ہوگی میرے لئے انام ہوگا ایک نالے ریسپی بھی ضرور ٹرائی کیتا کرو جی ویورز کیسے لگی ریسپی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے پیارے پیارے دوستو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو رشتہ درہ میں شیئر کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے خوش رہیں آباد رہیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ